ہلو دوستو ڈی کے سیلی ہوم ڈیزائن میں آپ کا فیر سے ایک بار سواگت ہے اور ہمیشہ کی طرف میں آج آپ کے لئے فیر سے ایک نیا پلان لائے ہو جس کا ڈیٹل میں آپ کو سمجھاؤں گا پلان کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں پر سکرین پر جو ہے ہماری آفیس کا نمبر ہے اگر آپ کو بھی پلان کی یا ڈیزائن کی جرود ہے تو آپ ان نمبروں پر کال کر سکتے ہیں یا تو واتس اپ کر سکتے ہیں لیکن ہم جو بھی سرویت دیتے ہیں اس کے نامیل چارج دیس ہوتے ہیں وہ چارج جو ہے آپ کو آن لائن پی کرنا پڑتے ہیں تو دیکھئے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسٹمر کے لئے ہم نے پلان بنایا تھا 41 feet by 43 feet کا یا plot کا سائز ہے یہاں پر پیچھیک سائیڈ میں 42 ہے لیکن 41 feet by 43 feet میں یہاں پلان ایڈجز ہو سکتا ہے یا تو 40 feet by 43 feet میں بھی یہاں پلان ایڈجز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ground floor plan ہے اس کے بعد میں first floor copy plan میں آپ کو سمجھوں گا اور یہ جو ہے face آپ دیکھ سکتے ہیں یہ north face میں ہے plot اس کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک road بتایا گیا ہے اور یہاں پر بھی ایک road بتایا گیا ہے لیکن آپ کے plot میں اس side میں road نہ بھی رہا تو کوئی دکت نہیں ہے ایک ہی road رہا تو بھی یہ plan آپ کے plot پر بڑھ سکتا ہے تو اسے ہم 41 feet by 43 feet میں اسے سمجھیں گے یا تو 40 feet by 43 feet میں اسے سمجھیں گے ٹھیک ہے تو ابھی 40 feet by 43 feet کا یہاں پر plot کا size سمجھ لیجئے دیکھیں یہاں پر main road ہے main gate ہے main gate پر entry کریں گے تو یہاں پر parking کے لئے جگہ ملتی ہے دو کار آرام سے park ہو سکتی ہے اس کے بعد میں بائیک وگری park ہو سکتی ہے اس کے بعد میں اس side میں آپ دیکھ سکتے ہیں 3 feet 9 inch کی offset چھوڑا اس side میں بھی 3 feet 3 inch کا offset چھوڑا گیا ہے پیچھ ایک side میں بھی 3 feet 3 inch کا offset چھوڑا ہے اور یہاں پر back side میں جو ہے ventilation کی حساب سے 2 feet کا offset چھوڑا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی 3 feet 3 inch کا offset چھوڑا گیا ہے تو main gate سے entry کریں گے یہاں پر parking کے لئے دو جگہ ملتی ہے یہاں پر 10 feet by 13 feet کا گیسٹ روم کا سائز ہے اس کے بعد میں پیچھے چلتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہمارا مینڈول رہے گا یہاں سے ہم entry کریں گے اس hall میں 19 feet 6 inch by 13 feet 6 inch کا اس link room کا سائز ہے مطلب 12 feet 6 inch by 13 feet 6 inch کا کافی بڑی سائز ہے ventilation بھی کافی بڑی آ رہے گا کیونکہ اس side میں اور اس side میں بھی window ہم رکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک open kitchen بتایا گا ہے 9 feet 6 inch by 8 feet 8 inch کا اس kitchen کا سائز ہے مطلب 9 feet by 9 feet کا kitchen کو ایک واشیریہ کے لئے یہاں پر ایک door بتایا گا ہے یہاں سے ہم باہر بھی نکل سکتے ہے اس side سے بھی آ سکتے ہیں اور اس side سے جا بھی سکتے ہیں یہاں پر واشیریہ رہے گا یہاں پر dining رہے گا اس کے بعد میں step ہے جو اوپر جانے کے لئے اندرسی step جیا ہے یہاں سے ہماری step start ہوتی ہے اور you turn کر کے ہم پہنچ جاتے ہیں یہ step جو ہے اس side سے بھی start کر سکتے ہیں یا ایک bedroom دیا گا ہے 11 feet 6 inch by 9 feet 6 inch کا اس bedroom کا سائز ہے 11 feet 6 inch by 9 feet 6 inch کا کافی بڑے سائز ہے اور اسے ایک window دیا ہے تو یہاں سے اس bedroom کو ventilation مل سکتا ہے پیچ ایک side میں بھی آپ اگر چاہے تو window دے سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر common toilet bathroom دیا گا ہے 5 feet by 7 feet کا ہے address toilet bathroom ہے اور یہاں سے link room سے ہم directly use کر سکتے ہیں اور یہ bedroom ہے اس bedroom سے بھی use کر سکتے ہیں kitchen سے بھی use کر سکتے ہیں اس کے بعد میں last میں ہم دیکھ سکتے ہیں master bedroom دیا گا ہے 14 feet by 11 feet 6 inch کا اس master bedroom کا سائز ہے 14 feet by 11.5 feet کا اور اسے ایک window یہاں پہ دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہم نے چھوڑا ہے یہاں پہ بھی ایک چھوڑا سا window آپ پر رکھ سکتے ہیں اور اور اسے ایک ایٹس ٹوالر باتھروم دیا گیا ہے جو اندر سے یوز کر سکتا ہے ایٹس ٹوالر باتھروم کا سائز ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ پورا گراؤن پلور کا پلان ہم نے بنایا ہے پلان ہے اس کے بعد میں اس کا فرس پلور کا پلان بھی ہے ایک بار دیکھ لیجئے وہ کس ٹیپ میں بنایا ہے تو فرس پلور کا بھی یہ کسمر کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے بنایا تھا دیکھئے گراؤن پلور سے ہم انٹر کریں گے یہاں پہ پہنچ جائیں گے اس کے بعد میں یہاں پہ اس فیملی روم میں پہنچ جائیں گے کافی بڑی ہے بڑا سوال دیا ہے ہم نے 19 feet section by 13 feet section کا اس فیملی روم کا سائز ہے اسے بھی دو وینڈوز بتایا گیا ہے جیسے کی گراؤن پلور پہ بتایا ہے اس کے بعد میں یہاں پر open kitchen بتایا گیا ہے یہاں پر ایک guest room بتایا گیا ہے اور یہاں پر ایک پوجا room بھی بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے جو نیچے parking کے اوپر جو slab تھا ہم نے ایک sit out دیا ہے ٹھیک ہے کافی بڑیا sit out ہے یہاں پر چھوٹا سا garden بھگیر بھی ہم لگا سکتے ہیں یا چھوٹی plants بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر utility دی گئی ہے اس کے بعد میں stairs جو ہے continue second floor پر چل جائے گی اور یہاں پر as it is جو نیچے ground floor پر room تھی اسی size میں 11 feet section by 99 feet section کا size دیا گا ہے اور یہاں پر common taller bathroom دیا گا ہے اور یہ bedroom کا بھی size same ہے اور اسے اٹر taller bathroom بھی دیا گا ہے تو اس طرح سے یہ first floor کا plan بنایا تھا 40 feet by 43 feet کا یا پورا plot کا size تھا جس میں ground floor اور first floor plan ہم نے بنایا تھا یہ client کے requirement کے حساب سے بنایا تھا تو آشکردو کی plan جو ہے آپ کو detail میں سمجھ میں اور پسند آیا ہے اگر آپ بھی اسی طرح سے plan بنوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں یا پر ہم نے آرے screen پر number دیکھ رہے تو آشکردو کی یہ ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے جا آپ کا قیمتی سمجھ دیا ہے اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد تو اب ایک لیے اتنا ہی ملتے ہیں next video میں